دوستو یو اے ای میں ان چار ٹیموں کا ہوگا بول بالا نمبر ایک ٹیم جیت سکتی ہے ای پیل دوہزار بیس کا خطاب ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والی ہیں کہ کونسی اسی چار ٹیمیں ہیں جو یو اے ای میں دھمال مچا سکتی ہے ان کا بول بالا رہنے والا ہے اور نمبر ایک کی وقت کونسی ٹیم ہے جو ای پیل دوہزار بیس کے جیتنے کا پربل دعویدار مانے جا رہی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان چاروں ٹیموں کے بارے میں ضرور بتائیں گے اور پوری ڈیٹیل سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ای پیل دوہزار بیس کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو آنت تک ضرور دیکھیں تو چلی دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ دنیا میں آئی اس مہاماری کی وجہ سے پوری کرکیٹ دنیا تھپ پڑی ہوئی ہے لیکن اب بہت دنوں کے بعد مطلب کی چار مہنوں کے بعد کرکیٹ کو لے کر بڑی خوش کبری سامنے آئی ہے دراصل دوستو انتیس مارچ سے شروع ہونے والے آئی پیل دوہزار بیس کو انشچیت کال کے لیے ستھگیت کیا گیا تھا لیکن اب آئی پیل فینس کے لیے بہت بڑی خبر ہے دوستو آئی پیل دوہزار بیس کا یہ سیزن یونائٹیڈ ارب ایمیریٹس مطلب کی یو اے ای میں کھیلا جانا ہے آئی پیل دوہزار بیس کا پہلا مقابلہ چینے سپر کنگز اور ممبئی انڈینز کے بیچ انیس ستمبر کو کھیلا جائے گا اور اس کا فائنل آٹھ نومبر کو کھیلا جائے گا دوستو یہ مقابلہ یو اے ای کے دبائی کے میدان میں کھیلا جائے گا اب جا کر دوستو تاریکوں کا اعلان بھی ہو چکا ہے اور کرکیٹ فینس کے لیے زیادہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں اب سب لوگ آئی پیل کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ایسے میں ہم آپ کو بتائیں گے یو اے ای میں ایسی کون سی چار ٹیمیں ہیں جن کا بہت زیادہ بول بالا رہا ہے جنہوں نے یو اے ای میں بہت بہترین پردشن کیا ہے دوستو آپ سبی کے جانکاری کے لیے بتا دو کی سال دوہزار چودہ میں آئی پیل کے پہلے بیس مقابلے یو اے ای میں کھیلے گئے تھے اور ان آکڑوں کے مدی نظر ہم آپ کو بتائیں گے کون سی ایسی چار ٹیمیں ہیں جو بہترین پردشن کرتی ہیں اور یو اے میں انہوں نے دھمال مچا دیا ہے اور کون سی ٹیم آئی پیل دوہزار بیس کا خطاب جیت سکتی ہے تو چلیے جان لیتے ہیں دوستو نمبر ایک پر آتی ہے کنگز ایلیون پنجاب کی ٹیم جہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ کنگز ایلیون پنجاب نے سال دوہزار چودہ میں یو اے میں پانچ مقابلے کھیلے تھے جس میں سے پانچ مقابلوں میں سے کنگز ایلیون پنجاب کے ٹیم نے پانچ ہی مقابلے جیت کر بہت ہی شاندار پدشن کیا تھا اور پوائنس ٹیبل بر نمبر ایک کے ستان پر موجود تھے مطلب کی دوستو سال دوہزار چودہ میں یو اے کے سرزمین پر کنگز ایلیون پنجاب کا آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بار کے پوائنس ٹیبل میں کنگز ایلیون پنجاب کی ٹیم بہت زیادہ دب دبا قائم رکھے گی ایسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کنگز ایلیون پنجاب کی ٹیم آئی پیل کا خداب جیت سکتی ہے اس کا جواب ہمیں کمنٹ بوس میں ضرور دے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر دو ٹیم کی جی ہاں دوستو نمبر دو پر آتی ہے چننے سپر کنگز کی ٹیم دوستو آپ سبی کو بتا دی کی سال دوہزار چودہ میں چننے سپر کنگز کے ٹیم نے یو اے میں چار مقابلے جیتے ہیں جی ہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ چار ہی مقابلے چننے نے یو اے میں کھیلے تھے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس کرتے ہوئے چننے کے ٹیم نے چاروں ہی مقابلے جیت کر وہاں پر بہت ہی بڑیا پردشن کیا تھا اور دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ ہر سیزن میں چننے کی ٹیم بہت اچھا پردشن کرتی ہے اور آشار امید ہے کہ یو اے میں بھی بہت ہی بڑیا پردشن کر سکتی ہے ایسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چننے سپر کنگز یہاں پر یو اے میں آئی پیل کا خطاب جیت پائے گی اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوس میں ضرور دے اب دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر تین ٹیم کے بارے میں جہاں دوستو نمبر تین پر آتی ہیں آرسی بی کی ٹیم جہاں دوستو آرسی بی نے سال دوہزار چودہ میں یو اے میں پانچ مقابلے کھیلے تھے جس میں سے وہ دو مقابلے جیت گئی ہے لیکن جو ہارے ہوئے تین مقابلے ہیں وہ جیت کر بھی ہار چکی ہے مطلب کی وہ جیتے جیتے ہی رہ گئی ہے انہوں نے بہت ہی شاندار پردشن کیا تھا آرسی بی نے آؤٹسٹینڈنگ یو اے میں پردشن کیا تھا اور بہت ہی کم رنوں سے مقابلے ہاری تھی اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرسی بی آئی پیل دوہزار بیس کی خطاب جیتنے کی پربل دعوی دار ہے اب دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوس میں ضرور دے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر چار ٹیم کی جی ہاں دوستو نمبر چار پر آتی ہے کے کے آر کے ٹیم دوستو آپ سبھی کو بتا دی کہ کولکتا نائٹ رائیڈس نے سال دوہزار چودہ میں دو مقابلے جیتے ہیں چار مقابلوں میں سے اور ایک مقابلہ ان کا ڈرو ہو گیا تھا اور چونکوں پر وہ نتیجہ نکالا گیا تھا اس مقابلے کا تو ایسے میں یہاں پر کولکتا نائٹ رائیڈس کی ٹیم بھی یو اے میں کمال کا پردشن کرتی ہے اور ایسے امید ہے کہ کولکتا کی ٹیم بھی اس بار بہت شاندار پردشن کر سکتی ہے کیونکہ دوستو کولکتا میں آندری رسل موجود ہیں جو کی بہت ہی شاندار بلے بازی کرتی ہیں اور یو اے میں ان کا پردشن بہت اچھا ہے تو ایسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کولکتا کی ٹیم بھی اس بار کا آئی پیل خطاب جیت سکتی ہے اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوس میں ضرور دے ساتھی میں دوستو آپ سیبی کو بتاتا ہوں کہ میرے حساب سے یہاں پر اس سال آئی پیل دوہزار بیس کا خطاب یو اے میں چننے سپر کنگز کی ٹیم جیت سکتی ہے یا تو پھر کنگز الیون پنجاب کی ٹیم دوستو ستر سے اسی پرسنٹے چانسز ہیں کہ چننے کی ٹیم اس بار کا آئی پیل کا خطاب جیت سکتی ہے دوستو ہم نے تو بہت ڈیٹیس میں بتا دیا لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے فیوریٹ ٹیم کونسی ہے اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوس میں ضرور دے ساتھی میں دوستو اگلے ویڈیو میں ہم لانے والے ہیں ایک ایسے کون سے چار ٹیمیں ہیں جو اس سال کا کتاب نہیں جیتنے والی ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ وہ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے آپ کے موبائل سکرین پر ملتی رہے گے تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی